اسلام علیکم فرنڈز راول پینڈی میں خوش حمدید کہتے ہیں آپ کو فرنڈز امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیروہ پی ایسے ہوں گے آج صبح صبح جو ہے ایک بیڈ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیے جی کہ اس طرح ہوا کہ میرا ایک بریڈر پیر تھا کیا فی میل جو ہے اس کی وہ باکس کے اندر بیٹھی بھی تھی اس نے تقریباً ایگ لے کرنے تھے تھوڑے دنوں تک وہ سامنے ایک پیر ہے تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اوف سیزن میں زبدستی بریڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے مسئلے مسائلہ آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اس کی وجہ کیا ہوئی تھی ٹھیک ہے وجہ یہ ہوئی کہ یہ دیکھیں کتنا برے طریقے سے فی میل نے اس کو مارا ہے اور اس کی پہلے اس نے دونوں آنکھیں نکال دی ٹھیک ہے آنکھیں نکالنے کے بعد یہ جو ہے اس کو بہت برے طریقے سے زخمی کیا کیونکہ کل جب میں صبح ان کو چھوڑ کے گیا تو بلکل ٹھیک تھاک تھے کیونکہ میں ان کو یہ مکسیٹ ڈال کے گیا ان دانے اور دالیں ڈال کے گیا ان بیگو کے جو میں نے رکھی ہوئی تھی تو تھوڑا تھوڑا دانہ میں نے سب کو ڈالا اس کے بعد کچھ فروٹس پڑھا ہوا تھے یہاں پہ وہ میں نے ڈالا تو آفیس گیا ہوں جب آفیس میں واپس آیا تو آ کر میں نے دیکھا کہ جی باقی ماشاءاللہ سارے برج جو تھے وہ بلکل ٹھیک تھاک تھے لیکن ایک جو ہے وہ میل جو ہے نا وہ وہاں پہ کیے جو میں الٹا ہو کے پڑا ہوا جب میں نے اس کو اٹھایا تو اس کی جو ہے وہ ہلکل کی سانسے چل دی تھی لیکن اس میں جان بلکل بھی نہیں تھی پھر میں نے اس کو اٹھایا میں نے کیٹی کی فیڈ بنائی تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کو میں نے فیڈ کروائی اور اس سے جو ہے فیڈ تو خیردانہ اور فیڈ ابھی بھی اس کے پیٹ میں ہے مرک تو چکا ہوا یہ ہوا یہ کہ فی میل جو تھی وہ ایگ لائنگ کے لیے باکس کے اندر بیٹھی بھی تھی اور میل میرے خیال میں بھی ہیٹ پہ نہیں تھا کیونکہ دو کلچ یہ کر چکا ہوا تھا بس پھر فی میل نے اس کے اوپر ایسا حملہ کیا تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی پیر لگ گئے یا بریڈ آگئی ہے پیر لگ گئے اب یہ ساری زندگی چلتا رہے گا یار ایسا نہیں ہوتا اس سیزن میں یہ میرا جو ہے یہ دوسرا نقصان ہے ماشاء اللہ آپ لیندھ چیک کر سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ کم از کم ڈیڑھ دو فوٹ جو ہے نا لمبا میل ہے اور بہت ہی خوبصورت میل تھا ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی آنکھیں بھی جو ہے اس نے بہت برے طریقے سے اور اس کا جبڑا جو ہے نیچے سے وہ بھی اس نے کار دیا ہوا تھا ایک سائیڈ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دو بریڈ لے لیں اور موسم چینج ہو جائے تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جی آپ برڈز کو جو ہے وہ بریک لگا دے ریسٹ دے دیں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس ابھی بھی کچھ بوکسیز لگے ہوئے یہاں پر اور کچھ پیرز نے جو ہے وہ دوبارہ سے اگلنگ کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن رات کو جس ٹیم یہ واقعہ ہوا تو میں بوکسیز اتارنے لگا تھا میں نے کہا جی باس اب اور بریڈ نہیں لیتے لیکن جب میں نے بوکسیز کھول کے دیکھے تو اس میں جو ہے وہ پہلا پہلا انڈا آ چکا ہوا تھا تقریباً تیسری بریڈ کا چوتھی بریڈ کا ایک پیر کی چوتھی بریڈ اور ایک پیر کی تیسری بریڈ ہے اور ایک کے ایک جو ہے وہ بوکس کے اندر بچے بھی ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جی ویڈیوز جب ہم لوگ بناتے ہیں تو لوگوں کی نظر لگ جاتے ہیں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ویڈیوز نہ بنایا کرو سیٹ اپ نہ دکھایا کرو نظر لگ جاتی ہے بہت سارے جو بڑے بریڈر حضرات ہیں یا جن کے سیٹ اپ بڑے ہیں یا جو جن کے پاس برڈ ہیں وہ نہیں دکھاتے اپنا سیٹ اپ اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جی نظر ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر صدقہ خیرات کرے تو کتنا کرے ٹھیک ہے اگر برڈ کی نظر اتارے تو کتنی اتارے اب اگر بندہ کہے کہ جی ڈیلی ہم جو ہے نہ وہ اپنے برڈ کی نظر اتارے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا بہرحال اللہ پاک جو ہے ہمارے برڈ کی اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان کے برڈ کی حفاظت کرے ان کے جان و مال کی حفاظت کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا نقصان جو ہے یہ کسی بڑے نقصان سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی اللہ پاک کی بہتری تھی کوئی رضا تھی جو ہمیں چھوٹے نقصان میں ہی مل گئی زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ بات جاتا اور کچھ بڑا نقصان ہو جاتا ہے میں نے بہت جگہ سنا بھی ہے پڑا بھی ہے دیکھا بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان پر کوئی آفت آنی ہوتی ہے تو یہ جو برڈ ہے یہ اس آفت کو اس مسئبت کو ان مسئلہ مسائل کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو میں بھی کہ کوئی مجھ پہ آنی تھی کوئی چیز ایسی تو ہو سکتا ہے کہ ان برڈ نے اپنے اوپر لے لی ہو اس میں بھی اللہ پاک کی بہتری ہے اس میں بھی اللہ پاک کی رضا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرینڈس آپ لوگوں کو بتانے کا یہ مقصد تھا دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں ہم جو پلیننگ کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ بلکل ویسی ہی پوری کی پوری ہو جائے ٹھیک ہے اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ برڈز حالکہ میں نے اسی سال ہی لگائے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک بریڈ ان سے میں نے لی تھی ایک بریڈ یہ کنور پر کر کے آئے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ اب یہ بریڈنگ سیٹ اپ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے اور ابھی تو پرانا سیزن ہی ختم نہیں ہوا نئے آنے والے سیزن تک پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ابھی تو گرمی پڑھنی ہے ابھی تو حفظ والا موسم آنا ہے اس کی بھی تیاری کرنی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اب تھوڑا سا اپنا سٹائل ویڈیوز کا چینج کرو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انفرمیشن دینے کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں رکے گا انفرمیشن دینے کا سلسلہ جاری رہے گا ٹھیک ہے اور باقی رہی بات برز کی تو یہ نفع نقصان بیزنس میں ہوتا ہی رہتا ہے اس میں کوئی اتنا گبرانے والی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے لیکن ایک جب جان چلی جائے تو دکھ ضرور ہوتا ہے میں رات سے بہت پریشان تھا اور میں تقریبا ان کو چار پائنٹ آف آؤٹ کے اس کے پاس آئے ہوں جب میں نے اس کو فیڈ کروائی اس میں بالکل بھی جان نہیں تھی لیکن پھر بھی میں جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو میں آیا پانی پلایا پھر میں نے میں نے کہا جی شاید اگر اس میں سانسیں ہیں تو شاید یہ جو ہے وہ بجے مگر نہیں ایسا ہوا ٹیک ہے تو آپ لوگوں کو دوسری بات یہ بتاتا ہے چلوں کہ ایک جو ہے آج یہ میں میٹھا قدو جو ہے وہ یہ لے آیا تقریبا چالیس روپے کلو ملا ہے تو یہ چار ساڑھے چار کلو تھا تقریبا سو ایک سو بیس روپے کا ایک سو چالیس روپے کا شاید اس نے دیا مجھے کیونکہ اور بھی کافی سارا سمان لیا تھا تو مجھے بھی اس کی ایک پرائیس ہی آتی ہے لیکن یہ ایک سو چالیس روپے شاید میں نے اس کے دیا تو ہم دو دن جو ہے وہ لگاتار اپنے برز کو یہ ڈالیں گے کیونکہ قدو تھنڈا ہوتا ہے ہم نے بریڈنگ سیزن میں اپنے برز کو جو ہے وہ بہت گرم گرم چیزیں دیوئی ہیں بریڈ لینے کے لیے اب جو پیر ہم نے ریسٹ پر چھوڑ دی ہیں ایک تو یہ ہے کہ فرنگ آپ نے اپنے جب یہ بریڈنگ سیزن سے برز آف ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے برز کو سائمو سٹریس دینی ہے ٹھیک ہے سائمو سٹریس ایک چھوٹا سے پڑی ملتی ہے پولڈر میں وہ تقریبا تین سو یا ساڑھے تین سو روی کی ہے سائمو سٹریس ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لے لینے ہیں اور وہ اپنے برز کو ایک لیٹر پانی میں چھار لیٹر پانی میں ایک گرام آپ نے ڈال کے دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے برز سٹریس میں ہیں اور اگر آپ نارمل ہی کورس کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آٹھ لیٹر پانی میں ایک گرام جو ہے وہ سائمو سٹریس کی آپ ڈالیں گے وہ پولڈر سو اٹیک اس سے یہ ہے کہ آپ کے برز جو ہے وہ تھنڈے بھی ہو جائیں گے اور سٹریس میں بھی نہیں رہیں گے ٹھیک ہو جائیں گے اور محول میں ارجسٹ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے اور پنکھے کا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے پنکھا برز کے لیے چلانا شروع کر دیں دن میں گرمی ہو جاتی ہے کافی اور کوشش کیا کریں کہ صبح نو بجے سے لے کے اور شام چار ساڑھے چار بلے تک پنکھا جو ہے وہ چلتا رہے اگر کولر کا انتظام ہو سکتا فیل حال لازمی چلائیں کولر کے لیے بھی آپ کنڈی اسلامباد کے لوگ اور لاہور کے لوگ گجرہ والا کے لوگ جو ہے وہ دس سے پندرہ دن اور ویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ آج کی ویڈیو پسند تو بالکل بھی نہیں آئی ہوگی کیونکہ نقصان ہو گیا اور جان کا نقصان میں اپنے رفاق میں بیان نہیں کر سکتا یہ دکھ جو ہوتا ہے اس کا کوئی مدعوی نہیں ہے اپنی طرف سے ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں برز کو اچھی سے اچھی چیز دینے کی برز کو ہر طریقے سے ہر طرف سے خوش کرنے کی لیکن جو قسمت اور جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے ہونا وہ ہی ہوتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ہم جو ہے آگے انفرمیشن آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے اور کوشش کروں گا کہ جی ڈیلی بیسیز کے بجائے جو ہے وہ ویکلی بیسیز پہ چلا جائے اور جو بھی پراگریس ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ مل کے سیٹ اپ تو لگا لی ہے اگر میں ان کو راستے میں چھوڑ دوں گا بیچ میں تو یہ میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کروں گا تو یہ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں ٹھیک ہے وہ جوڑے رہیں انشاءاللہ ان لوگوں کی بریڈ بھی آئے گی میں گائیڈ بھی کروں گا اور وہ جو ہے مجھے ورسائی پہ 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 بک کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہیں اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ دہائی سے انفرمیشن لے رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو دعا میں یاد رکھیں فرنڈز اللہ حافظ